ای بینکنگ ٹھیک ہے اسی پہ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور پھر ان کے سوال کو آگے چل کے اڈریس کریں آن لائن بینکنگ جو ہے نا یہ بہت اس نے آسان کر دی ہماری جندگی جو ہے تو آن لائن میں آپ انٹرنیٹ بینکنگ بھی شامل کرتے ہیں اور اس میں آپ کی جو ہے ایب بھی جو ہے وہ بھی اس کے طرح بھی آپ کر سکتے ہیں مختلف چینلز ہیں تو آن لائن میں پہلے تو آپ کو ہر چیز اپنے نا برانچز میں جاگے کرنی پڑتے تھے آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا تھا آپ کے پیٹرل بھی ضائع ہوتا تھا آپ کو سپیشلی جانا پڑتا ہے تو میکسیمم فیسلیٹیز بینکس کو بینکس نے جو ہے نا اپنے فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کسٹمرز کو ابھی ایسی بھی فیسلیٹیز ہیں کہ جو کسٹمر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ایب کے اوپر کیا کیا ہو سکتا ہے مطلب آپ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ گھر میں اپنا ایٹی ایم کارڈ بھول آتے ہیں تو کارڈ کے بغیر بھی آپ ڈراغ کر سکتے ہیں یہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا مجھے نہیں پتا تھا آپ میں تھم ڈالنا ہے نہیں وہ تھم کا تو ایک اور ہے مطلب تھم کے بغیر بھی ایڈی کارڈ نمبر کے تھو نہیں تھم والی تو این ایف سیز ہے نا وہ سیلیکٹیو جگہوں کے اوپر ہے وہ بھی مطلب جدد پسندی میں ہے کہ اتنی زیادہ کہ آپ تھم کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ کارڈلیس بھی ڈال کر سکتے ہیں ہماری ایپ میں ایک پروی ہے کہ آپ اس میں خود سے کوڈ جنریٹ کرتے ہیں اور وہ پروسیجر آپ کو بتایا جا سکتا ہے وہ ایک پروسیجر ہے آپ کو کبھی بھی بتایا جا سکتا ہے تو آن لائن نے بہت ایزی کر دی ہے کہ آپ فار اگزمپل آپ نے فی وگرہ جمع کرنی ہے بچوں کی تو لانگ کیوز ہوتی تھی بہت زیادہ بینکس کے باہر بیل جمع کرانے کے لئے بڑی امبیسمنٹ ہوتی ہے بل جمع کرانے کے لئے بھی بل تو ہمارے اپنے بل رہ جاتے ہیں لوگوں کے بل جمع کرتے ہیں لاسٹ ڈیٹ میں پھر ہم گھر جا کے نا تو وہ آن لائن اپنے ایپ پر ان کو جمع کروارے ہوتے ہیں تو یہ ایک فیسلیٹی ہے کہ وہ بینکنگ آرز کے بعد سمجھا جاتا تھا کہ آپ بل جمع نہیں ہوگا لیکن آن لائن نے بہت چیزیں بھی آسان کر دی فی میں ہے مدب آپ ٹوینٹی تھاؤزنڈ سٹوڈنٹس ہیں ایک کلپ پہ ایک ٹائم پہ آپ فی جمع کروا سکتے ہیں کوئی ٹائم سیونگ ہے ہر چیز ہے ٹائم قیر